آپ دوستو مڈی پور میں ایک بار پھر جبر دس طریقے سے فساد دیکھنے کو مل رہا ہے خبر یہ ہے کہ مڈی پور کے اندر ایک بار پھر آس صبح سے ہی دیش کے سرک شبالوں کے بیچ اور اپدریوں کے بیچ جبر دس طریقے سے بھیڑنٹ ہو رہی ہے جس کے چلتے ہمارے دیش کا ایک اور کمانڈو یعنی ایک اور سرک شبال ہمارے بیچ نہیں رہا ہے مڈی پور کے فساد میں ایک اور دیش کا جوان ختم ہو گیا ہے آگے اس کی تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے اور فیلحال تازہ کیا سیچویشن ہے مڈی پور کی اس کی بھی جانکاری آپ کے سامنے آگے اس ویڈیو کے ذریعے سے بتائیں گے اور اس کے تمام اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھی ساتھ دو اور بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے دوستو رام مندر کے پران پرتشتہ کارکرم کے خلاف اب ہائی کوٹ میں یاچکہ لگا دی گئی ہے یہ یاچکہ شنکرہ چاریوں کی طرف سے لگائی گئی ہے اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ کافی اہم ہیں یعنی رام مندر کو لے کر بوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور پران پرتشتہ کارکرم جس طرح سے چناؤ آنے سے پہلے بی جے پی نے اپنا ایک نیا ایجنڈا سیٹ کر کے اس کو چناؤی کیمپین بنایا ہے اس کو لے کر کے لگاتار سوال کھڑے ہو رہے تھے اور اب اس کو لے کر کے ہائی کوٹ میں بھی یاچکہ لگا دی گئی ہے آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے تیسری بڑی خبر آ رہی ہے دوستو ایک بار پھر موڈی سرکار جس طریقے سے ایک ودھیک لانا چاہتی ہے پرسارن سیوا ودھیک جس کے جریعے میڈیا کے اوپر سرکار کنٹرول چاہتی ہے اور اس کو لے کر کے اب میڈیا کی ایک سنسا ایڈیٹرز گلڈ نے کیندر سرکار سے اپنا جواب دیا ہے ساتھی ساتھ اس ودھیک کو یعنی اس قانون کو جو آنے والے دنوں میں لاغو ہو سکتا ہے اس کو اپنے ادھیک ہنستہ چھےپ کرنے والا بتا دیا ہے یعنی ہم ساتھ لفظوں میں کہے تو موڈی سرکار کے دوارہ میڈیا کو لے کر بنائے گئے ایک اور قانون پر بیواد کھڑا ہو گیا ہے آگے اس کے بارے میں تھوڑا بستار سے جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکوشٹ آپ سے کریں گے دوستو جس طریقے سے رام مندر پران پتشتہ کارکرم کو ایک پائرٹی نے اپنا چناوی کیمپین بنا رکھا ہے کیا واقعی یہ دیش کے لیے صحیح ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فید بیک آپ لوگ ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کریں گے پہلی خبر کی سب سے پہلے سکرین کے اوپر میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں یہ خبر آپ لوگ دیکھئے مڑی پر میں پھر ایک بار جبردست طریقے سے فساد دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو اپدریوں نے کمانڈو کو ختم کر دیا ہے یہ آج کی گھٹنا بتائی جاری ہے مڑی پر سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر دیکھیں انڈی ٹی وی کی بھی خبر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس کا ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چھوٹا سا ویڈیو کلیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مڑی پر میں صبح سے ہی سرکشہ بل اور اپدریوں کے بیچ رک رک کر بھیڑن تو جاری ہے جس کے چلتے کئی گھروں کو نقصان پہنچا ہے کئی بلڈگوں کو نقصان پہنچا ہے اور اب لاسٹ میں ہمارے دیش کا ایک اور جوان ہمارے بیچ نہیں رہا ہے وہ ختم ہو گیا ہے آپ سب جانتے ہیں مڑی پر میں کتنے دنوں سے لگاتار اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں لگاتار محول خراب ہے لیکن جن لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ مڑی پر میں لائن آرڈر سہی کریں مڑی پر کا یہ بیواز سل جائیں وہ آج مندروں کے گھاٹن میں لگے ہوئے ہیں ایسا لوگ لگاتار سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دوستو آج جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک سال کمپلیٹ ہونے والا ہے مڑی پر میں لگاتار بیواز جاری ہے لگاتار فساد جاری ہے اور پردان منتری موڈی کے اوپر کئی بار سوال بھی کھڑے کیے گئے لوگوں نے کہا کہ چنانوی کیمپین میں پردان منتری چلے جاتے ہیں بات میں ہی کچھ لوگوں کو سمجھا دیں اس کو لے کر کے بات چیت کریں اور لوگوں کو ایک سندیش دیں کہ بھئی آپ لوگ شانت رہے ہیں لیکن موڈی جی اس پر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ لگاتار لوگوں کا عاروب ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے مڑی پر پھر آج شانت ہو گیا ہے مڑی پر میں اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے اوپر اور خاص ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا گیا اور اس کے بعد اب سرک چھبلوں کے بیچ موریخ ایک جگہ کا نام ہے مڑی پر کے اندر وہاں پر بھیڑنٹوی جس میں ایک جوان نہیں رہا ہے خیر اچھے دنہ انجوائی کرتے رہی ہے بیسے مندر مسجد تو چلی رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر چاہے جتنے لوگ ختم ہو جائیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو رام مندر پران پرتشتہ کارکرم کے خلاف ہائی کورٹ میں یاچکہ لگا دی گئی ہے سکین کے اوپر خبر آپ دیکھ سکتے ہیں آیدھا میں بائی جنوری کو رام مندر کے دھاتن کا معاملہ عدالت پہنچ گیا ہے دراصل علاوہ آدھا ہائی کورٹ میں پران پرتشتہ کارکرم پر پردمند لگانے کی مانگ کرتے ہوئے یہ یاچکہ جو ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے جانکاری کے مطابق یاچکہ میں شنکرہ چاریوں کی اور سے اٹھائی گئی اپتیوں کا حوالہ دیا گیا ہے ساتھ ہی اس سماروں کو سناتن ویرودھی بھی بتایا گیا ہے سماچار ایجنسی این آئی کے مطابق یہاں یاچکہ گاجی آباد کے رہنے والے بھولا داز کی طرف سے لگائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 22 جنوری کو ایوڈیا میں ایک دھارمی کارکرم ایوڈیت کیونے جا رہا ہے نرمانہ دہین مندر میں رام للا کی مورتی کو استحابیت کیا جائے گا اس میں آگے کہا گیا ہے کہ شنکرہ چاریوں نے پران پرتشتہ کارکرم پر اپتیج اٹھائی ہے اور کہا ہے کہ پوس کے مہینے میں کوئی دھارمک کارکرم آیوجیت نہیں کیا جاتا ہے بھولا داز کی اور سے داخل یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ مندر کا نرمانہ بھی ادھورہ پورا نہیں ہو پایا ہے اور اس سے پران پرتشتہ کی جا رہی ہے پردان منترین اندرموڈی اور اترپردیس کے سی ایم یوگی آدھرنات پوجہ کریں گے انہوں نے آگے کہا کہ ادھورے مندر میں کسی بھی دیوتا کو ویراجمان نہیں کیا جاتا ہے اس لیے ہم اس کارکرم پر بین لگانے کی مانگ کرتے ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو کارکرم کیا جا رہا ہے یہ صرف ایک پارٹی اپنی طرف سے چنوی کیمپین کے طور پر کر رہی ہے کیونکہ لوگ سبہ چنویت 24 بہت قریب ہیں اس لیے تمام چیزیں کی جا رہی ہیں بتا جا رہا ہے کہ منگلوار سے جو ہے انوشتان شروع ہونے والا ہے اور اس سے پہلے یہ آج کا اپنے آپ میں بہت مہاتپور ہے دوستو آپ سب جانتے ہوں گے رام مندر کارکرم کو ایک محول کریٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے جن لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ دیش کا کام دیکھیں وہ آج مندروں کا کام دیکھ رہے ہیں سادو سندوقوں کنارہ لگا کر چار سنکرہ چارے ہیں چاروں کی چاروں ناراض چل رہے ہیں چاروں کا کہنا ہے چیزیں جو رول ریگولیشن کے ساتھ سے ہونی چاہیے نہیں کی جاری ہیں ایسا لوگ اور سنکرہ چاروں کی طرف سے حروب لگا جارا اور اسی کے چلتے اور انہی تمام چیزوں کی دلیل کے ساتھ اب ہائی کورٹ کے اندر یوپی میں ایک یاج کا پران پتشتہ کارکرم کے خلاف لگائی گئی ہے اگلی خبر کی بات کریں گا جو کی سامنے آ رہی ہے مودی سرکار کا نیا بل جس میں پرسانر سیوہ بیدیک اس کا نام دیا گیا جس میں میڈیا کے اوپر سرکار کچھ اور کنٹرول چاہتی ہے اس کے لئے ایک قانون لے کر کے آئی ہے اور اس قانون کو لے کر کے بھی بھی بات کھڑا ہو گیا ہے آپ کو اسکرین پر خبر دکھاروں کو دیکھ سکتے ہیں ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے کینڈری سوچنا پرسانر منتری انوارک تھاکر کو پتر لے کر کہا ہے کہ نیا ویدھیک سمیدھان دوارہ گارنٹی کرت ابھی ویقتی کی سوطنطرتہ اور پریس کی سوطنطرتہ کی بھامنا کے پرتکول ثابت ہوگا گلڈ یعنی ایڈیٹرز گلڈ کو ڈر ہے کہ ویدھیک پرسانر سلاکار پریسط کے مادیم سے ویعاپک سنسرشپ ڈھانچے کے نرمان کے لیے آدھار تیار کرے گا یعنی کہ سرکار کا جن جن چیزوں پر نیرنترن نہیں ہے کچھ حد تک ان چیزوں پر بھی سرکار اب نیرنترن پانا چاہتی ہے اسی لیے سرکار پرسانر سیوہ ویدھیک نام سے ایک ملہب بل لانا چاہتی ہے اور اس کو قانون میں تبدیل کرے گی اور قانون بنانے کے بعد جو چیزیں فیلال میڈیا کو لے کر کے سرکار کے آؤٹ آف ہیں ان کو بھی اب اپنے اندر لینے کی کوشش کی جائے جس کے چلتے جو جنرلیسٹوں کی سنسطہ ایڈیٹرز گلڈ انہوں نے کیندر سرکار سے اس پر ایک لیٹر لکھ کر کے اپنی رائی بھی رکھی ہے بہت زیادہ ہنستا چھیپ کرنے والا یعنی میڈیا میں بہت زیادہ ہنستا چھیپ کرنے والا یہ بل ہے اس لیے اس پر آپ ویچار کرئے خیر موڈی سرکار جو بھی بل بناتی ہے کچھ نہ کچھ کانٹرویشل ہوتا ہی ہوتا ہے خیر اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے چاہم کو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب